بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ یقین ہے ٹھیک ہوں گے تندرست ہوں گے پیارے بچوں آپ جانتے ہیں ہم اردو جماعت چہارم پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہماری درسی کتاب کا ساتھوہ سبق جس کا عنوان ہے شفق کی بہار اس کو ہم نے شروع کر رکھا ہے آج ہم اس کو دوسرے حصے میں پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ آج ایسے کون سے حاصل تعلوم ہیں جو ساتھوے سبق میں آپ کی کتاب میں دیئے گئے ہیں اور ہم آج ان کی مشک کریں گے تو آج آپ سیکھیں گے انشاءاللہ اس میں خاص اور اس میں عام میں امتیاز یعنی فرق کر سکیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ علامت فائل نے اور علامت مفہول کو کا صحیح استعمال کر سکیں اور کہاں استعمال کرتے ہیں یقین ہے ہم اپنی بول چال میں اور اپنے جملوں میں سب سے پہلے روزانہ کی طرح بات کریں گے ہم اپنے سبق سے متعلقہ اسلامی نقطہ نظر کی انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ خود کوشش کرتا ہے سورت النجم آیت نمبر 49 کا ترجمہ ہے جو بالکل ہماری زندگیوں سے جڑا ہوئے خاص طور پر آپ طلبہ کی زندگیوں سے جڑا ہوئے انسان کو بے شک وہی چیز ملتی جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی جماعت کے کچھ بچے ایسے ہیں جو پورا سال بہت زیادہ باقی بچوں سے ہٹ کر ایک یا دو بچے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ محنت کرتے ہیں اس کا پھل ان کو کیا ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے ان کا اچھا گریڈ آنا ان کے اچھے نمبر آنا جماعت میں ان کی نمائیہ کامیابی ان کو حاصل ہونا تو اسی کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں اسی طرح سے آپ جتنا نیک کاموں کے لیے جتنی زیادہ کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اتنی آسانیہ کرے گا اور آپ کو اسی سے نوازے گا آپ چاہتے ہیں کہ آپ دوسروں کی مدد کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو ایسے لوگوں سے ملوائے گا جن کو مدد کی ضرورت ہوگی تاکہ آپ ان کی مدد کریں اور آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کی تعداد بڑھ سکے کوشش کریں اچھا سوچیں اچھا عمل کریں تاکہ آپ کو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نوازیں آئیے جلدی سے ہم دہرائی کرتے ہیں آپ کے پاس چند حروف دیئے گئے ان میں سے آپ نے حروف جار اور حروف اطف کی نشان دے ہی کرتے ہوئے ان کو الگ الگ کرنا ہے حروف آپ کے پاس پر اور پھر نے کو واؤ اوپر نیچے اور کے وغیرہ ویڈیو کو رکیے اور اپنی معلومہ کی رہنمائی میں اس کی دہرائی کیچے یقیناً آپ سب نے دہرائی کر لی ہوگی چند تصاویر دکھاتی ہوں آپ کو جلدی سے ان تصاویر کو پہچانیے اور اندازہ لگائیے کہ ہم آج کون سا کام کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلی تصویر یہ ہے آپ اس کو کیا نام دیں گے شخص آدمی ایسا ہی ہے نا لڑکا اس کے مقابلے میں ہم ایک اور تصویر لاتے ہیں اور یہ کیا ہے قائد اعظم ایسا ہی ہے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایک ہے ہمارے پاس امارت آپ اسے کوئی بھی نام دے سکتے ہیں کیونکہ اس کی کوئی پہچان نہیں ہے اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے لیکن اگر ہم اس امارت کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہم سکول کا نام دیتے ہیں یہ ایک خاص امارت ہے جو اپنی ایک پہچان رکھتی ہے تو یوں عام اور خاص کہ آپ کو کچھ اندازہ ہوا کہ ہمارے اس جو چیزیں ہم نے دیکھی جو تصاویر دیکھی سے ہم آج کیا کام کرنے جا رہے ہیں جی آج ہم اس میں خاص اور اس میں عام یعنی اس میں معرفہ اور اس میں نقرا کے بارے میں جانیں گے اور سیکھیں گے آج آپ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہمارا دوسرا حاصل تعلوم تھا علامت فائل اور علامت مفہول اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے اور اس کے بارے میں مختلف سرگرمیاں کریں گے ٹھیک ہے ہماری سبق کا مطن کچھ اس طرح سے ہے کہ کسی شخص چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے ہیں آپ سب بخوبی واقف ہیں اور اس کو آپ اپنی پچھلی کئی جماعتوں سے اس کے بارے میں سیکھتے چلے آ رہے ہیں مزید وضاحت آپ کو کرتے ہیں کہ کسی خاص شخص جیسے کہ ابھی آپ نے تصویر میں دیکھا قائد اعظم خاص چیز یا خاص جگہ جیسے سکول کی عمارت اس کے نام کو اسم خاص کہا جاتا ہے جبکہ کسی عام شخص عام چیز یا عام جگہ کے نام کو اسم عام کہا جاتا ہے جیسا کہ آپ کو ان کے ناموں سے ظاہر ہے اور اسم خاص اور اسم عام کو ہم دوسرا نام جو دیتے ہیں اسم عارفہ اور اسم نقرا کا نام دیتے ہیں جیسے آپ کے پاس عام چیز ہے شائری آپ ذکر کرتے ہیں ایک عام چیز کا تو وہ ہوگی شائری لیکن جب آپ ذکر کرتے ہیں بانگے درا کا تو وہ ایک شائری کی خاص کتاب ہے اس میں ہمیں شائری کی خاص چیزیں ملتے ہیں جو علامہ اقبال سے منصوب ہیں ان سے لکھی ہوئے اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں شائر کی تو شائر میں بانگے درا اسے جڑاوہ ایک اسم عارفہ ہے علامہ اقبال اور علامہ اقبال کیا ہے اگر ہم کہیں عام زبان میں تو کوئی بھی شائر میں نے ایک شائر کی کتاب پڑی میں نے علامہ اقبال کی کتاب بانگے درا پڑی اب آپ دیکھئے کہ ہمارے پاس اسم عارفہ کے استعمال والا ایک جملہ ہے اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں امارت جیسا کہ آپ نے مثال میں دیکھا کوئی سی بھی امارت آپ نے گزرتے ہوئے کئی بلندوں بالا امارات دیکھی آپ نے ایک امارت دیکھی جس کا رنگ دوسروں سے مختلف تھا میں نے ایک امارت دیکھی جس کو بنانے کا طریقہ دوسروں سے مختلف تھا لیکن وہ امارت کوئی پہچان نہیں رکھتی اس کا مطلب ہے کہ وہ امارت چونکہ دیکھنے میں تو خاص نظر آئے لیکن اس کا نام نہیں اس کی کوئی پہچان نہیں بن پائی تو اس کو ہم عام امارت کہیں گے لیکن اگر ہم کہتے ہیں عدالت تو آپ کے ذہن میں ایک خاص طرح کا کمرہ ایک خاص طرح کی امارت واضح ہوتی ہے اور یہ ہی اس کا خاص ہونا اس کا معروف ہونا اس کا اہم ہونا ہے اسی کو اگر ہم آگے مزید اس پر لے کے جائیں تو لڑکی میری جماعت میں کئی لڑکیاں پڑتی ہیں لیکن آمنہ میری بہترین دوست ہے اسم عارفہ اور اسم نقرہ ایک ساتھ استعمال ہو گئے میری جماعت میں پینتیس لڑکیاں پڑتی ہیں لیکن آمنہ میری خاص دوست ہے آپ ہر اسم عارفہ اسم نقرہ کو جملے میں استعمال کر سکتے ہیں خاص بات چیہ ہے کہ اسم عارفہ جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہو تو آپ اس کو اسم نقرہ میں تبدیل کر سکتے ہیں جبکہ اسم نقرا ہو تو اس کو اسم خاص اپنی مرضی کے مطابق تلاش کر کے بنایے جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ جو نام لینا چاہ رہے وہ کسی اور کی سوچ میں نہ ہو تو ہر اسم خاص کا اسم عام ہوتا ہے اسم عام کو اسم خاص میں ذرا مشکل سے بتلا جاتا ہے مزید ہم دیکھتے ہیں کہ اور ہم نے آج کیا کام کرنا تھا کام کام کے کرنے ہونے یا پائے جانے کو فیل کہا جاتا ہے آپ اچھے سے واقف ہیں اسم فیل اور حرف ہم اپنی پچھلی جماعتوں میں بھی پڑھ چکے ہیں اور کام کرنے والے کو فائل کہا جاتا ہے کام فیل ہو گیا کام کرنے والا فائل ہو گیا اور جس پر کام کیا جا رہا ہو اس کو مفہول کہا جاتا ہے جملے میں ایسی علامات استعمال کی جاتی ہیں جو فائل اور مفہول یعنی جس جو کام کر رہا ہو اور جس پر کام کیا جا رہا ہو ان دونوں کو بھی ظاہر کرتی ہیں ایسی علامات کو ہم انا فائل اور علامت مفہول کا ہی نام دیتے ہیں جیسے نے فائل کو اور کو جو ہے وہ مفہول کو ظاہر کرتی ہے امی نے بچوں کو بسکٹ دیا اب یہاں پہ علامت فائل نے اور علامت مفہول کو ہے اس میں فائل کون ہے جس نے کام کیا کام کرنے والا کون ہے امی اور انہوں نے کس پہ کام کیا بچوں پہ انہوں نے بچوں کو بسکٹ دیئے امی نے بچوں کو بسکٹ دیئے مفہول اور فائل استاد نے طلبہ کو استاد نے کس پہ کام کیا فائل نے مفہول پر طلبہ کو اسی طرح طلبہ نے وقت اگر ہم کو کا اضافہ کر دیں وقت کو ضائع نہیں کیا تو یوں ہمارے ہر جملے میں جس وقت فائل کو مفہول سے جوڑا جا رہا ہوتا ہے اور اس کے درمیان میں نے اور کو کی علامت لگائی جاتی ہے تو اس کو ہم علامت فائل اور علامت مفہول کہتے ہیں آپ کی کتاب میں زبانشناسی کی زیل میں اس کی وضاحت اس طرح سے دی گئی ہے کہ نئے علامت فائل ہے جو کام کرنے والے کو ظاہر کرتی ہے جبکہ کو علامت مفہول ہے اس اسم کو ظاہر کرتی ہے جس پر فعل واقع ہوا ہے جیسے فائز نے بہن کو ٹافی دی اس جملے میں فائز جو ہے وہ فائل ہے جس نے کام کیا ہے اور بہن کو ٹافی دینا توفی دینا اس کا ایک فعل ہے اور بہن کو اس کا جو بہن ہے وہ مفہول ہے جس پر کام واقع ہو گیا ہے مجھے امید ہے کہ آج آپ کو علامت فائل اور علامت مفہول کی بہترین انداز میں سمجھ آگئی ہوگی وضاحت ہوگئی ہوگی اب ہم جلدی سے انھی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے انفرادی سرگرمی کریں گے علامت فائل اور علامت مفہول کے استعمال والا آپ نے ایک ایک جملہ تختہ تحریر پر جا کر لکھنا ہے یعنی اپنی مولیمہ کے پاس جائیے اور تختہ تحریر پر ایک جملہ لکھئے اس کے بعد آپ نے جملے میں استعمال کی جانے والی ایک یا دونوں علامات کی وضاحت کرنی ہے کہ آپ نے کون سا آپ کے جملے میں فائل ہے اور اس کے ساتھ آپ نے کون سی علامت فائل استعمال کی اور آپ کے جملے میں مفہول کون ہے تو ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے انفرادی سرگرمی کیجئے جی انفرادی سرگرمی کے بعد گروہی سرگرمی کریں گے گروہ کی صورت میں یا جوڑیوں کی صورت میں آپ نے دو دو طلبہ نے مل کر کام کرنا ہے ایک طالب علم اسم عام بولے اور دوسرا طالب علم اسی اسم کے حوالے سے اپنی مرضی کا کوئی بھی اسم خاص بول سکتا ہے جیسے پہلا ساتھی بولتا ہے امارت تو دوسرا ساتھی بول سکتا ہے مزار قائد جوڑیوں کی صورت میں کم از کم پانچ اسم عام اور ان کو اسم خاص میں تبدیل کرنے کی مشکی چھے ہانجی گروہی سرگرمی کے بعد ہم کریں گے مشک اور مشک کا سوال نمبر آٹھ ہمارے آج کے حاصلات تعلوم سے منسلک ہے جس میں آپ نے نے اور کور یعنی علامت فائل اور علامت مفہول کا استعمال کرتے ہوئے خالی جگہ کو پھر کرنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس سوال نمبر نو ہے نظم میں سے یعنی شفق کی بہار سے آپ نے اسم خاص اور اسم عام یعنی مارفہ اور نقرہ کی پانچ پانچ مثالیں تلاش کرکے اپنی کتاب پر جو جگہ دی گئی ہے جو ڈبے بنے میں انہی میں اس کو مکمل کرنا ہے آپ جانتے ہیں آپ کے لیے اضافی مشک کے لیے ایک ورکشیٹ بنائی جاتی ہے ورکشیٹ ہے آپ کے پاس پہلے سوال کے ساتھ کے دس اسم خاص اور دس اسم عام تحریر کرنے روز مارا زندگی سے سوال نمبر دو علامت فائل اور علامت مفہول کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے اور سوال نمبر تین علامت فائل اور علامت مفہول استعمال کرتے ہوئے دو دو جملے تحریر کرنے خود سے اس کے علاوہ آپ کا گھر کا کام کچھ اس طرح سے ہے کہ علامت فائل اور علامت مفہول کی مدد سے دس دس جملے لکھ کر لانے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا کام آپ نے سیکھا اسم عام اور اسم خاص آپ نے سیکھا علامت فائل اور علامت مفہول کیا ہوتی ہیں علامات کہاں استعمال کی جاتی ہیں کیوں استعمال کی جاتی ہیں مجھے امید ہے آپ کو سبق اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کل ہم اپنے اسی سبق جو ایک نظم ہے شفق کی بہار اس کے اگلے اس کے ساتھ ملیں گے اور دیکھیں کہ کل ہم نے کون سا کام کرنے ہیں اس وقت تک اپنا خیال رکھئے